بھائی جان نفس کو کیسے کنٹرول کریں؟ نفس کے خلاف جا کے مگر ایک استاد کے ساتھ نفس کو کھیلنے کے بہت طریقے آتے ہیں آپ کو کبھی ڈاؤٹ لے آئے گا کبھی ڈیزائر لے آئے گا کبھی شک لے آئے گا کبھی لیزی نیس لے آئے گا پروکیسٹنیشن لے آئے گا کبھی موڈ آف ہو جائے گا کبھی تھک جائے گا کبھی شیطان سے ہاتھ ملا لے گا کبھی دلیل کے ساتھ نفس knows how to play with you تو اس کے اندر جو ہے نا جب آپ کو پتا ہو نا کہ نفس کے اندر فطرت عقل عادت اور ماضی کی باتیں ایموشنل انٹیلیجنس جذبات یہ سارا کس طرح گھما پھرا کر رہا ہوتا ہے وہ تب جا کے آپ کا ایک کنٹرول آتا ہے اس کے اوپر کہ پہلے نفس کو سمجھیں وہ کھیلتا کیسے اس کے پاس اتنے باکسز ہیں آپ کے اندر نفس کو آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے اتنے باکسز ہیں کہ وہ کہیں سے بھی گرا دے گا آپ کو اب یا میری بات سننے ہوں گے نا کوئی نہ کوئی چیز لے آئے گا میرے خلاف آپ کے اندر کہ یار اس کی بات مت سنو یا آپ کے اندر ڈاؤٹ پیدا کر دے گا یا ڈر پیدا کر دے گا یا چین سے گھبر آئے گا یا ڈپریشن لے آئے گا یا فرسٹریشن لے آئے گا نفس can play with you اس کی تو بڑی زبر لمبی سٹڈی بھی ہوتی ہے مگر رہیں گی نا لوگوں کے ساتھ رہ رہے کے تو آپ کو اپنا خود بھی تدزیہ کرتے رہے کہ بھئی میں کہاں پر دنڈی مار رہا ہوں کہاں میرا attitude غلط ہے کہاں پر میں یہاں پر صحیح نہیں گیا خلافے خلافے توقع حرکت کی ہے میں نے یہاں پر یہاں پر میں نے standard کا خیال نہیں رکھا بڑے لوگ کیسے کرتے ہیں اس طرح جب آپ match کر رہے ہوتا تو آپ کو پتا چلا تھا میرا نفس جو نا وہ کوئی اور چلا گیا that's where you bring it to balance کے بھی یہ نہیں کرنا میں نے standard set کریں اور رگڑا لگائیں پھر اس کا سر کوئی skill suggest کر دیں skills تو بہت سے ہیں آپ graphic designing ہے content writing ہے آپ کی amazon ہے virtual assistance ہے website development ہے آپ کی digital marketing ہے skills تو بہت ہیں skills کو کہیں تک پوچھانے کے لئے جو mindset چاہیے نا اس پر کام کرو صبر حوصلہ تدبیر uniqueness pain درد یہ creativity create کرتی ہے انسان کے اندر exposure ہر وقت دیکھتے رہنا سنتے رہنا جنگیں لینا initiatives لینا facelay لینا اپنے خلاف کبھی کبھی facelay لینا system کے خلاف تو اس سے کیا ہوتا ہے آدمی کو جو مار پڑتی ہے نا تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تب جا کے اس کی creativity نگلتی ہے اس کے اندر سے سر بڑیروں کا مقابلہ کیسے کیا جائے feudal system کو تو لیکن انڈیا میں ایک چیز بڑی اچھی ہو گی تھی اس time پر کہ جب ماں بنا land reforms ہو گئے تھے تو کسی بندے کے پاس اتنی بڑی بڑی جاگیریں رکھنے کا concept ہی نہیں تھا اب یہ ہے کہ ایک لمبے سلسلیں کلومیٹروں کے کلومیٹریں جاگیریں نہیں ختم ہوتی تو اس کو ختم کرنا تو state کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے منہ تو ایک civil movement کھڑی ہو جائے گی negative form میں اور جتنی بھی civil movements پاکستان میں کھڑی ہوتی ہیں وہ ایک نئے level کے اوپر sabotage ہو کے ادھر ادھر ہی تطر بطر ہو جاتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ state کو مضبوط کیا جائے state کو sensibly سمجھایا جائے تو میرے خیال سے اس طرح کے feudalism کا خاتمہ ہو سکتا ہے لیکن بہترحال بہت سے چیزیں مشکل ہیں اپنے حصے کا کام کریں اور آگے بڑھیں